السلام علیکم دین کی بات چانل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں سب پیروہ آفیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے عبیب کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنا رحمہ و خرم فرمائے آج کی ویڈیو درود امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے یہ حضرت امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کے قصیدہ بردہ شریف کی دیبچہ کا شیر ہے جو درود بوسیری کے نام سے مشہور ہے دراصل یہ شیر قصیدہ بردہ شریف کا نچوڑ ہے اور بے پناہ دینی اور دنیاوی فبایت کا حامل ہے جو شخص یہ درود روزانہ سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام پڑے اس کا دل عشق رسول سے موجزن ہو جائے گا اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو مدنظر رکھے گا تو زیارت سے نوازا جائے گا دراصل درود کو دائمی طور پر پڑھنے والا اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس حضور کی شفاعت سے جنت ملے گی اگر کوئی حاجت درپیش ہو تو ایک سو بیس دن تک پندرہ سو مرتبہ روزانہ بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء پڑے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حاجات پوری ہوں گی اگر کوئی مالی دشواری درپیش ہو یا کسی کا قرض دینا ہو یا کسی سے قرض وصول کرنا ہو اور اس کی ادائیگی یا وصولی کی کوئی صورت بنتی ہوئے نظر نہ آتی ہو تو چالیس دن تک اسے روزانہ سات سو مرتبہ پڑے انشاءاللہ رزق میں فوراں اضافہ ہو جائے گا اور مسلحہن ہو جائے گا نماز فجر کے بعد روزانہ گیارہ مرتبہ پڑنے سے عزت اور شہرت میں اضافہ ہوگا بارہ سال تک روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ پڑنے سے درجہ ولایت حاصل ہوگا درود پاک مولا یا صلی و صلی دائیمان آبادن اللہ حبیبی کا خیر الکھل کی کل لہی میں یا ربی صلی و صلی دائیمان آبادن اللہ حبیبی کا خیر الکھل کی کل لہی میں ترجمہ اے میرے مولا تو اپنے حبیب پر همیشہ کی درود و سلام بیج جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہے اے میرے پروردگار تو اپنے حبیب پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام بیج جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لوگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ سیکشن میں اپنے دائے کا عزاہ ضرور کریں اللہ حافظ